بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کے پچیس میں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے پارے کی اقتدام میں مشرقین کے ایک انتہائی اہم سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور زندہ کیے جانے کے بعد دنیا میں یہ کیے گئے ان کے کرتوتوں کا حساب کتاب لیا جائے گا اور یہ سب کچھ قیامت برپا ہونے کے بعد ہوگا سوال یہ ہے کہ قیامت آئے گی کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوست تو نہیں جمع رہے ہیں اور قیامت کا ہوا تو نہیں کھڑا کر رہے ہیں آخر یہ جہاز چلا تو کدھر لنگر انداز ہو گیا کہنے قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی کہ قیامت کا جہاز چلا تو لنگر انداز کہاں ہو گیا ابھی تک پہنچی نہیں ہو گویا کفار مکہ قیامت کے اقوع کا ایکزیکٹ وقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کا وقوع نہ ممکن ہے قیامت نہیں آئی ہے اگر قیامت کے وقوع کا ایکزیکٹ وقت معلوم نہیں ہے تو قیامت واقع نہیں ہوگی اسی کا جواب دیا جا رہا ہے الیہی اردو المساہ پچیس میں پاری کا آغاز اسی آیت سے ہے اللہ ہی کی طرف اسی کی طرف قیامت کے علم کو لوٹایا جائے گا یعنی قیامت کے اقوع کا ایکزیکٹ ٹائم صرف اللہ کو معلوم اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے رہا کافروں کے سوال کا جواب کہ اگر ہمیں اس کے اقوع کا ایکزیکٹ ٹائم معلوم نہیں ہے تو وہ واقعی نہیں ہوگی ذرا دیکھو وَمَا تَحْمِلُوا مِّنْ اُنْسَىٰ وَلَا تَزَوْا إِلَّا بِعِلْمِهِ کہ دو چیزیں اپنے پیشے نظر رکھیں ایک تو یہ کہ پھل شگوفے کے خول کو توڑ کر کے باہر نکلتا ہے فیلے شگوفہ ہوتا ہے اور پھل جب نکلتا ہے تو پھل اسی شگوفے کو پھار کر کے نکلتا ہے جس کو قرآن میں ہیوں کہا گیا وَمَا تَخْرُجُ مِنْ فَمَارَاتٍ مِّنْ اَقْمَامِهَا فَمَرْمَانِ فَل پھل جو نکلتا ہے اپنے گابھوں سے اپنے خول سے تو وہ اپنے خول کو توڑ کر کے باہر نکلتا ہے ایسے ہی زمین اور آسمان انہی کے بیچ سے قیامت نکلے گی جیسے پھل شگوفے کو پھار کر نکلتا ہے گویا زمین اور آسمان یعنی کائنات دونوں قیامت کے بوجھ سے بوجھل ہو رہے ہیں اور قیامت کئی اور سے نہیں بلکہ اسی کائنات کے پیٹ سے نمودار ہوگی جیسے پھل شبوسوں کو پھار کر نکلتا ہے ایسے قیامت اسی کائنات کے پیٹ کو پھار کر نکلے گی اسی کائنات سے نکلے گی کئی اور سے نہیں اور دوسری تمثیل وَمَا تَحْمِلُوا مِنْ اُنْسَا بَلَا تَغَوِ اللَّا بِعِلْمِ ایک حاملہ عورت ہے ایک دن اس کو بچہ جننا ہے حمل ٹھیرا تو ایک دن بچہ اسے جننا ہی ہے اسے باہر آنا ہی ہے بچہ پیٹ میں ہے تو اسے باہر آنا ہی ہے باہر آئے گا اب ذرا گوھر سے دیکھیں کہ ہر آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے لیکن کب پیدا ہوگا اس کی پیدائش کا ایکزیکٹ ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ بچہ ہے تو ایک دن پیدا ضرور ہوگا ایسے ہی شبوفے کو دیکھ کر کے آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر شبوفہ ہے تو شبوفے سے پھل نکلنے والا ہے یہ اور بات ہے کہ شبوفے سے پھل کب نکلے گا اس کا ایکزیکٹ وقت معلوم نہیں ہے لیکن اتنا تو علم ہے کہ شبوفہ ہے تو پھل نکلے گا ہی پیٹ میں حمل ہے تو ایک دن باہر آنے والا ہی ہے اب اگرچہ اس کا ایکزیکٹ وقت معلوم نہیں ہے کہ کب نکلے گا لیکن کوئی آدمی کیا یہ انکار کر سکتا ہے کہ بچہ پیٹ سے باہر نہیں آئے گا اور پھل شبوفے سے باہر نہیں آئے گا کیا دلیل ہے سبحان اللہ حد کر دی ہے قرآن حکم حد کر دی ہے یعنی ایک ایسی چیز جو ایسا بظاہر لگتا ہے کہ اکل سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن قرآن حکیم نے اس کو مشاہداتی دلیل سے ثابت کر کے بتا دیا ہے کہ یہ تو مانتے ہونا کہ شبوفہ ہے تو شبوفہ ہے پھول ہے تو پھل نکل نہیں مانا شبوفے کو پھار کر کے اگر تم سے پوچھا جائے کہ شبوفے سے پھل کم نکلے گا آپ یہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں لیکن یہ پوچھے کہ شبوفے سے پھل نکلے گا کہ نہیں ہاں پھل نکلے گا آپ کو یہ پوچھے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے ہے نا کیا اس کے پیدائش کا اگزیکٹ وقت آپ کو معلوم ہو لی نہیں پیدا ہوگا کیا نہیں پیدا ضرور ہوگا ایسے ہی قیامت کا اگزیکٹ علم آپ کو نہیں دیا گیا ہے کہ اس کے اقوع کا صحیح وقت کیا ہے مگر صحیح وقت کے علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقع ہی نہیں ہوگی واقع ہوگی اور اسی کائنات کے پیٹ کو پھار کر کے اسی کائنات سے باہر نکلے گی یہ بہت ہی حسین دلیل ہے قیامت کے اقوع کے اوپر اس کے بعد فرمایا گیا کہ نان مسلمز میں اور مسلم میں نان مسلم اور ایک مسلم میں اللہ کے تعلق سے ایک بہا عجیب و غریب فرق ہے کیا فرق ہے نان مسلم کہ ہم جو اور مسلم کہ ہم جو ہے صرف اپسٹروفی کا فرق ہے یعنی ایک نان مسلم بولتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے یہ بولتا ہے اور مسلمان یہ کہتا ہر چیز خدا کی ہے یہ فرق ہو گیا کتا فرق ہو گیا دیکھو ایک مسلم بولتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے لیکن ایک مسلمان بولتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے اب دیکھئے جملہ کیا ہے ہر چیز خدا ہے صرف صرف گاڈ کے آگے اس لگا کر اپسٹروفی لگا دیا گیا فرق صرف اپسٹروفی کا ہے لیکن اس معمولی فرق کی وجہ سے دونوں کے عقیدے کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے ایک مسلمان مانتا کہ کائنات کے ہر شہ خدا کی ہے اور ایک نون مسلم کہتا کہ ہر چیز کائنات کی خدا ہے یہ فرق ہے دونوں کے عقیدے کے اندر فرق اگرچہ پاسٹروفی کا ہے لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں کے عقیدے دن وہ کہتا پیڑ خدا ہے چاہ خدا ہے سورج خدا ہے ساپ خدا ہے گھرتی خدا ہے ہوا خدا ہے یہ جانور خدا ہے وہ جانور خدا ہے کائنات کے ہر شہ خدا ہے لیکن مسلمان کہتا یہ ساری چیزیں خدا کی لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کائرات میں جو کچھ ہے وہ سب خدا کی سب اللہ کی اس کے بعد اس کے ہاتھ ہے دو ہاتھ لیکن ہاتھ کیسا ہے ملو نہیں ایک آدمی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں دایا ہاتھ بایا ہاتھ اللہ کے بھی دو ہی ہاتھ ہیں لیکن آدمی کے دو ہاتھ ہے ایک دایا ایک بایا لیکن اللہ کے بھی دو ہاتھ ہے لیکن حدیث میں بتائے کہ کلتا یہ دہی امین اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اس کے کیا توجی کریں گا ایک آدمی کے دو ہاتھ ایک بایا اللہ کے بھی دو ہی ہاتھ لیکن اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں دائیں بایا بایا نہیں ہے دونوں ہاتھ دائیں دو ہاتھ ہیں لیکن ہاتھ کیسے معلوم نہیں مسلم شریف کی روایت کلتا ہے دائیں اس کے دونوں ہاتھ دائیں اللہ کے پیر ہے کہتے کہ اللہ نے جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے اب اب سورة قاب پڑی گئی جیسے ہی جہنمیوں کو ایک گروہ کی شکل میں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جہنم نے کھا لیا اندر لے اللہ پوچھے گا ہم پوچھے کہ جہنم سے ارہ بھر گئی ہم نے تو وعدہ کیا تو تم کو بھرنے کا بھر ہی اللہ کہ چلو ایک گروہ ڈالو اب ایک گروہ جائے اب اللہ پوچھے رہا حل تلات بھر گئی اب پیٹنے برا سارے جہنمی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے ایک بھی جہنم باقی نہیں رہے گا تو اللہ صرف پوچھے گا حل تلات بھر گئی لگے حل بھر مزید جہنمی اتنے بھرنے کے بعد بھی جہنم میں جانے کے بعد بھر 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 مزید ایک لکھتا بتاؤ آنے دے آنے کیا کچھ اور بھی ہے پیٹ نہیں بھرتا ایک دنیا دار کا اس لیے کہ دنیا دار کا پیٹ جہنم کا پیٹ ہے اور جہنم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا بھر آواز لگاتا رہتا ہے حل میں مزید کیا کوئی اور بھی ہے اگر سکون سے رہنا ہے تو اپنی ضرورتیں کم کرو جس طرح ضرورتیں بڑھاتے جاؤ سکون چھنٹا جائے گا کہیں ہم نے پڑا ہے کہ اگر تم سکون سے دنیا میں رہنا چاہتے تو اپنی ضروریات کم کرو اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی تمام خواہش پوری نہیں ہوتی مقام تکمیل اور مقام تسکین آرز صرف جنت ہے یہا تو تو اب جہنم میں سارے جہنمی پہنچ جائیں گے پوچھا جائے گا حل امطالعہ کی کیا بھر گئی بولی گی حل بھی مزید اب اللہ نے وعدہ کیا بھرنے گا اب ایک بھی جہنمی نہیں ہے اور بھری نہیں تو اب اللہ کیا کرے گا اپنے پیر کو جہنم کے اوپر رکھ دے گا ثابت ہوا کہ اللہ کے پیر ہے اب کیسا پیر معلوم نہیں اور جیسے ہی پیر رکھے گا جہنم سکھوڑ جائے گی شرنک ہو جائے گی شرنک ایک دم سکھوڑ جائے گی اور وہ بولے گی قط قط بے عزت ہی کا وکرم ہی کا تیرے عزت کی قسم تیری بزرگی کی قسم بھر گئی گویا جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر ڈالے گا اور پیر ڈالنے کی وجہ سے رکھنے کی وجہ سے جہنم بھرے گی اس طرح جہنم کا جو وعدہ تھا اللہ کی طرف سے وہ وعدہ پورا کرے گا جنت میں بھی سارے جنتی جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو وہ بھی نہیں بھرے گی لیکن حل میں مزید نہیں بولے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھرنے کا وعدہ کیا ہے دیکھے گا کہ جنت بھری نہیں تو کیا کرے گا پیر رکھے گا آپ نا جہنم میں تو پیر رکھ دیا اور جہنم بھر گئی جنت کو بھرنے کے لیے پیر نہیں رکھے گا بلکہ ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس مخلوق کو جنت میں ڈالے گا تب جنت بھرے گی سوال یہ ہے کہ ایک مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیتا پیر رکھنے کی کیا ضرورتی جنت میں جیسے بھرنے کے لیے جنت کو ایک مخلوق پیدا کر کے ڈال دیا اور جنت بھر گئی ایسے ہی ایک مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیتا جہنم بھر جاتی مخلوق نے کوئی برا کام نہیں کیا اس کو پیدا کرتا ہی اللہ نے سزا دے دی یادل کے خلاص ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی کسی مخلوق کو پیدا کر کے جانم کے اندر نہیں ڈالے گا کی بلا قصور اور بلا وجہ اس کو سزا دی جائے لیکن ایک مخلوق کو بنا کر کے جنت کے اندر ڈال دینا یہ اس کا انام اور فضل ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے اس کے اوپر یہ انام کیوں کیا گیا اللہ سے پوچھنے والا ہے کیا کوئی اللہ چاہے تو کسی کو بلا کسی سواب کے اور بلا کسی نیکی کے جنت کے اندر ڈال دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے آپ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی اللہ چاہے تو پورے نیک لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دے کوئی پوچھنے والا ہے اس سے سارے بورے لوگوں کو جنت کے اندر ڈال دے کوئی پوچھنے والا ہے اس سے تو وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِيد تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ ہے پیر ہے آنکھ ہے کان ہے سر ہے چہرہ ہے یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث ثابت ہیں لیکن چہرہ کیسا ہے معلوم نہیں ہاتھ ہے ہاتھ سے معلوم نہیں پیر ہے معلوم نہیں آنکھ ہے معلوم نہیں کان ہے سنتا ہے وہ پتہ نہیں کیسا لیکن سب کا ثبوت ہے لئی سکا مثلی شئے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ ہوا سمیع البصیر وہ سننے والا دیکھنے والا دیکھئے یہاں اس بات اور نفی دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے سماعت تو ہے اس کے بہت کان ہے گسارت تو ہے آنکھیں ہیں لیکن لئی سے کم اس لیش ہے سماعت کیسی ہے معلوم نہیں بسارت کیسی ہے معلوم نہیں پیر ہے کیسے معلوم نہیں ہاکھ ہے کیسے معلوم نہیں اور ٹکڑے کے اندر اس بات اور نفی دونوں کو جمع کر دیا ہے وہ سمیع البصیر سماعت ہے بسارت ہے لیکن لئی سے کم اس لیش ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے یہ ہمارا کئی دا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن جن صفات کا اپنے لئے اس بات کیا ہے ساری صفتیں اس کو ہم مانتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اس کے لئے لیکن اس کی تکعیف اس کی تمثیل ہم نہیں کرتے ہیں ایسا ہے وہ قیفیت کیا ان کو معلوم ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہے دنیا دار اور ایک ہے دین دار بہت پیاری بات ہے اس کو ذہن میں بٹھاؤ اور دونوں کو کسان کہ کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ زمین ہی دونوں کے لئے کھیتی ہے یہ دنیا ہی دونوں کے لئے کھیتی ہے ایک دین دار کے لئے بھی اور ایک دنیا دار کے لئے بھی اب کوئی آدمی جو دنیا دار ہے صرف دنیا کی کھیتی کرتا ہے آخرت کی کھیتی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اسے صرف دنیا ہی دی جائے گی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اللہ نے کہا اس کو دنیا بھی ملے گی اور اس کو آخرت بھی ملے گی بڑی پیاری بات کہی گی پہلے وہ آج دیکھ لیتے ہیں بہت عجیب بات کہی گئی کہ دنیا دار اسی دنیا میں کھیتی کرتا ہے تو صرف دنیا ہی کی کھیتی اسے دی جائے گی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں لیکن کوئی آدمی اگر آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو اسے آخرت بھی دی جائے گی اور دنیا بھی دی جائے گی اور ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا دار جو کھیتی کرتا ہے جتنا چاہے وہ نہیں کما سکتا جتنا ہم چاہے اتنا دیں گے لیکن آخرت کی کمائی کرنے والا آخرت کی کھیتی کرنے والا جتنا چاہے گا اسے دیا جائے گا یہ فرق ہے ایک دنیا دار کی کھیتی میں اور ایک دیندار کی کھیتی میں کیا اس بات ہے کیا گھتا 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 کہ انداز ہے پرانے حکیم کے کتنی پیاری بات کہی نہیں دیکھو من کانہ یوری آخرت کی کھیتی اگر کوئی کر رہا ہے تو جتنی کھیتی کرے گا جتنی مزدوری کرے گا اتنا حجر اس کو ملنے والا ہے لیکن ایک دنیا دار اور دنیا کی کھیتی جو کر رہا ہے وہ جتنا چاہے اتنا نہیں ملے گا جتنا ہم چاہیں گے اتنا ملے گا وہ مالو فل آخرتی من نصیب اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ اس دنیا کو اگر کھیتی ہم سمجھ رہے تو آخرت کی کھیتی کی جائے اس کے بعد آگے چل کر ایک بڑی پیاری بات کہے گی کہ اولاد کی تمنا سب کو ہوتی ہے کوئی لڑکا چاہتا ہے کوئی لڑکی چاہتا ہے کوئی لڑکا لڑکی دھولو چاہتا ہے اب چند سال شادی کے گزر گئے اور بچہ نہیں ہوا اب شیطان آدھا بکتا ہے بچے نہیں ہو رہے دکھایا کسی ڈاکٹر کو کہاں دکھایا بیوی میں تو کمی نہیں ہے کہاں نے ٹھیک ہے پیرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے کہاں نے نہیں میں نے بھی چیک اپ کرا لیا سب اوکے پھر بچہ کیوں نہیں ہو رہا پھر بچہ کیوں نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہوا سب اوکے ہونے کے بعد بھی جب تک اوپر سے کل میں کن نہیں آتا ہو جا تب تک سب کچھ اوکے ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا آپ کو جاننا چاہیے کہ آیت جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کی صفات پر وہی پوری آیت کی جان ہوتی ہے اللہ جسے چاہے بیٹا دے اللہ جسے چاہے بیٹی اچھا سب سے پہلے بیٹا نہیں کہا گیا سب سے پہلے بیٹی کہا گیا حالانکہ کیا ہونا چاہیے لڑکے کا مرتبہ لڑکی سے بڑا ہے نا مرتبہ بڑا ہے مرتبہ و مرتبہ کچھ بڑا ہورہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے لڑکی کا تذکرہ پہلے کیا حالانکہ کیا کہنے چاہیے تھا ایسا نہیں کہا گیا یعنی لوگ بیٹیاں نہیں چاہتے نا اللہ نے کہا جسے چاہے بیٹی دے یعنی بیٹی کی بھی بڑی اہمیت ہے اللہ جسے چاہے بیٹی دے اللہ جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے اور وہیں جانوں میں یہ شاو اقیمہ جسے چاہے باج بنا دے سب کچھ اوکے ہے مگر اوپر سے کلمے پر نہیں ہے باج آئے اس کے بعد بولتا ہے انہو علیم قدیر وہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے پتا یہ چلا کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹا دینا چاہیے وہ جانتا ہے کس کو بیٹی دینا چاہیے وہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹا بیٹی دونوں دینا چاہیے اور وہ جانتا ہے کہ کس کو باج رکھ دینا چاہیے یہ انہو علیم ان کا مطلب ہے اور قدیر قدرت اسی کے ہاتھ میں بیٹا دینا اسی کی قدرت بیٹی دینا اسی کی قدرت بیٹا بیٹی دینا اسی کی قدرت بانچ بنا دینا اسی کی قدرت اگر وہ بیٹا نہ دینا چاہے بیٹی نہ دینا چاہے تمام آستانوں کو پر سر پٹک دالو کوئی بابا بیٹی نہیں دے سکتا کوئی بابا بیٹا نہیں دے سکتا کوئی بابا بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا کائنات کی ساری طاقتیں نہیں جائے تو بیٹا بیٹی نہیں دے سکتی ہیں اللہ نے فرمایا انہو علیم ان قدیر جاننے والا وہی قدرت والا وہی اس کے علاوہ کسی کے پاس قدرت نہیں ہے تو بیٹا بیٹی دے سکے پھر آدمی بیٹا بیٹی کے لیے دیگر آستانوں کے اوپر اپنے جبین کے سجدوں کو کیوں رسوا کریں اپنے جبین کو کیوں رسوا کریں صرف ایک آستان پگڑ دے نا جس آستان سے سب کچھ ملتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا آستان اسی کا نام توحید ہے یہ اگر دل میں رچ بس جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی عقیدہ کی بنوارات پر ہم جنت دینے کے لیے تیارے ہیں کوئی عقیدہ لے کر کی تو آئے اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے سورہ زخرف کے اندر اشتراکیت کا ایک زبردست رت کیا گیا ہے اشتراکیت سمجھتے ہیں جیسے روس میں تھی نہیں چلا لینن کا فلسفہ لینن کا فلسفہ نہیں چلا لینن کا فلسفہ کیا تھا سارے لوگ ملجل کر کے کام کرو اور سارے لوگوں کو پیٹ بھر کھانا دیا جائے کسی کو زیادہ نہیں کسی کو کم نہیں کسی کو کہتے ہیں اشتراکیت کسی کو کہتے ہیں اشتراکیت لیکن نہیں چلا آج بھئی روس ہے انہوں نے اپنے رہنوما کے مجسمے کو اس تیچو کو گرا کر کے چور چور کر دیا اس کا مطلب اشتراکیت کا جو فلسفہ ہے اور نظام اشتراکیت یہ فطرک کے خلاف ہے قرآن حکم بولتا ہے آؤ ہم بتاتے ہیں کہ اشتراکیت کا نظام کس طرح غیر فطری ہے ہم نے جو نظام دیا ہے نظام زکاة دیا ہے نظام صدقات دیا ہے اور کیا نظام ہم نے دیا ہے روزی کا آؤ ہم بتاتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے بڑھے ہیں کیا اعتراض ہے پہلے ایک عجیب و غریب سوال سے بات شروع ہو رہی ہے یہ روزی دینا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ارے تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کرنے بڑھے ہیں اَيَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کرنے بڑھے ہیں لینن باکس اس طریقے کے فلسفے والے تقسیم کرنے بڑھے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے تقسیم کیا ہے ان کی معیشت کو ان کے درمیان اور بعد کو بعد کے اوپر فضیلت دی ہے بعد کو بعد کے اوپر فضیلت دے کر اللہ تعالیٰ نے اشتراکیت کی پوری امارت کو زمین بوس کر دیا کیسے؟ اس کو ذرا تفسیر سے سمجھاتا ہوں ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی صلاحیت ایک نہیں ہوتی لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں اب لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں تو فرائز میں بھی تفاوت ہونا چاہیے اگر صلاحیتوں میں تفاوت ہے صلاحیتوں میں فرق ہے تو فرائز میں بھی فرق ہے ایک انجینئر ہے اور ایک لیبر ہے ایک انجینئر جو کام کرتا ہے وہ ایک لیبر نہیں کر سکتا اب انجینئر دن بھر کام کرے اور لیبر کام کرے انجینئر کو بھی سو روپیہ دے دیا جائے اور لیبر کو بھی سو روپیہ دے دیا جائے یہ عدل ہے یہ انصاف ہے دونوں کی صلاحیت وہ تو جاہیل ہے تو کھالی گدھا مزدوری کر رہا ہے اٹھا رہا ہے پٹک رہا ہے لے جا رہا ہے لیکن اس نے پہائی کی ہے راتوں رات جاگ کر کے اس نے کتابوں کی ورک گردانی کی ہے اب اگر ایک لیبر کو اور ایک انجینئر کو ایک ستے کے اوپر لاکر کھلا کر دیا جائے کہ دونوں کام کریں سو روپیہ اس کو بھی ملے اس کا مطلب ہے کہ کوئی انجینئرنگ پڑھنے کے لئے تیار نہیں گا جب سو ہی روپیہ ملنا ہے تو نہ کوئی ڈاکٹر پیدا ہوگا نہ کوئی انجینئر پیدا ہوگا اور نہ کوئی اور کوئی فن پڑھے گا کہ ملنا سو ہی روپیہ ہے لہذا کچھ کرنے کی کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس فلسفے نے تو سب سے یہ کہہ گیا کہ تم جاہل کے جاہل ہو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ اور یہ فلسفہ تو علم کی جڑی پر قلارہ مار رہا ہے ایک انجینئر کو بھی سو روپیہ ایک لیبر کو بھی سو روپیہ جبکہ صلاحیت متفاوت ہے صلاحیت متفاوت تو فرائض نے بھی تفاوت ہو گیا اور فرائض جب متفاوت ہے تو پھر تنخواہ بھی الگل ہونی چاہیے ایک لیبر کی تنخواہ پانسو روپیہ ہو تو ایک انجینئر کی تنخواہ پانچ ہزار روپیہ ہونی چاہیے یہ عدل ہے قرآن حکیم نے اسی کے اوپر اعتراض کیا ہے ہر ایک کی صلاحیتیں متفاوت لہذا فرائض بھی متفاوت فرائض متفاوت تو عامدنی بھی متفاوت ہونا چاہیے لہذا اشتراکیت کا رجی سائیت کریمہ میں صاف طور پر کر دیا گیا اس کے بعد کہا گیا کہ جنت میں جو چاہے گا سب ملے گا جو آدمی جو چاہے گا جو دل چاہیں گے جنت میں ملنے والی ایک مولی صاحب جنت کے اوپر تخریر کر رہے تھے اور یہی آیت انہوں نے پڑھی کہ جنت میں آدمی کا جو دل چاہے گا فوراں وہ چیز حاضر ہو جائے گی وہاں ایک جاہل بیٹا ہوا تھا کہا مولی صاحب یہاں رک جاؤ کہا یہاں ایک سوال ہے بولے ہاں کرو بولے ابھی آپ بولے کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی بولے ہاں جنت میں ساری چیزیں ملیں گے تو کہا کہ جنت میں خقہ بھی ملے گا خقہ پیدت ہو تو مولی صاحب نے کیا کہا جنت میں خقہ تو ملے گا لیکن خقہ میں آگ ڈالنے کی ضرورت پر کہ جنت میں آگ نہیں ہے جہنم سے لانے پڑھے گی جہنم سے لانے پڑھے گی تو بتایا گیا کہ جنت میں پہنچ کر کے انسان کی ساری عرضوں میں پوری ہوں گی اور وہاں تو سگرٹ پینے کو جی نہیں کہے گا تمبا کو کھانے کا جی نہیں کہے گا خقہ پینے کا جی نہیں کہے گا یہی دل کہتا ہے خقہ پینے کا وہاں تو خقہ پینے کا جی نہیں کہے گا اگر آدمی جنت کے اندر پہنچ جا پھر یہ سوال بالکل بے مانا ہے بالکل لگو ہے کہ جنت پر خقہ ملے گا پینے کا دل ہی نہیں کہے گا تو حکم ملے گا نہ ملے گا یہ سوال بالکل فضول اللہ کو ہے اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے ایک عجیب بات کہی جا رہی دیکھیں اوپر قوم فیرون کا تذکرہ ہے کہ فیرون اپنے لشکر کے ساتھ بحر اہمر میں داخل ہوا ریڈ سی کے اندر اور پانی دونوں طرف پہاڑوں کی درے کھڑا تھا بیچ میں راستہ بن گیا تھا اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اس پار پہنچے اور یہ بیچ میں آیا پانی آپس میں مل گیا سب سے مر گئے دوک کر کے سب اس کے بعد تذکرہ کیا جا رہا ہے بات کہی جا رہی ہے فما بقت علیہم السماء والارض وما کانو منظرین تو فیرونیوں کے مرنے پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مرنے پر آسمان اور زمین روتے ہیں حدیث موجود ہے کہ جو آدمی کسی جگہ پہ عبادت کرتا ہے کسی جگہ پہ نیکی کرتا ہے تو وہ زمین اس کو یاد کرتی ہے اور آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ زمین روتی ہے زمین روتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا زمین روتی ہے اس کے لئے کسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہو اس دنیا سے چلا جائے وہ زمین روتی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا یاد کرتا تھا اور ایسے ہی آسمان بھی روتا ہے کیسے آدمی جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں اور آدمی کے جتنے عامال ہوتے ہیں ہر عمل کے لئے ایک دروازہ ہوتا ہے ہر آدمی کے عمل کا ایک دروازہ ہے ایک آدمی کا عمل ایک دروازہ ہے دوسرے آدمی کا عمل آسمان کے دوسرے دروازے تھے تیسرے آدمی کا عمل تیسرے دروازے تھے ایسے ہی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے عامال کے لیے آسمان میں الگ الگ دروازے ہیں اب بتائیے ایک نیک آدمی دنیا میں نیکی کرتا تھا برابر اس کی نیکیاں اسی دروازے سے چڑھ رہی ہیں اس دروازے سے آسمان میں داخل ہو رہی ہیں تو اب وہ نیکی کرنے والا مر گیا وہ دروازہ بند ہو گیا تو آسمان روتا ہے کہ اسی دروازے سے اس اللہ کے نیک بندے کی نیکیاں چڑھتی تھی اب وہ نیکیاں کرنے والا مر گیا چلا گیا وہ دروازہ روتا ہے و آسمان روتا ہے لیکن ان ناپاکوں کے مرنے پر فیرونیوں کے مرنے پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی کہنے کا مطلب یہ کہ زمین کا بوجھ ہوتے ہیں یہ لوگ زمین کہتے ہیں یہ بوجھ ہمارے اوپر سے قد دفع ہو جائے اور یہ بوجھ قد کم ہو جائے زمینیں بھی بد دعا دیتی ہیں اور میں ایک بات بولوں کہ زمینیں بھی منحوس ہوتی ہیں زمینیں بھی منحوس ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں ہیں غزوے میں جا رہے ہیں اچانک آپ ایک مقام پر پہنچے اپنے کا پڑاو ڈال دو پانی ہے یہاں تھوڑا سا اور یہاں پانی وغیرہ لے لیتے ہیں کھانا بنا لیتے ہیں صحابے کرام اتر کر کے کھانا بنانے لگے اور وہ جو پانی تھا تعلیٰ کی شکل کا اس میں سے انہوں نے اپنے مشکیزیں بھر لیے پانی کے برطن بھر لیے اور کچھ لوگ کھانا بنانے لگے اور اس میں پانی اسی جگہ کا ڈال دیا اچانک جبرائیل آرکا کہ اللہ کے رسول یہ وادی وادی آزاب ہے اس وادی کے اندر بہت سارے لوگ رہتے تھے ایک قوم رہتی تھی اور اس قوم کے اوپر غالبا یہ مدائن سالح کی جگہ سالح علیہ السلام کی زمین تھی ہے اور سالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا آزاب آیا تھا پوری کی پوری بستی ویران پوری کی پوری بستی کھنڑر آج دیکھو تو آدمی کے راکٹے کھڑے ہو جائے کہ کبھی یہاں پر کوئی محضب آبادی تھی کہیں یہاں پر تمدن تھا کہیں یہاں پر کوئی کلچر تھا کہیں یہاں پر کوئی سیویلیزیشن تھا کہیں یہاں پر کوئی آبادی تھی کہیں یہاں پر کوئی بستی تھی کہیں یہاں کوئی لوگ تھے وہ محضب متمدن لوگ آج تو کسی آدمی کا پتہ نہیں ہے چاروں طرف ہاں ہیں شاہ شاہ چلتی رہتی ہے اور صرف کھندرات موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وادی وادی عذاب تھی اس وادی کو اوپر اللہ کا عذاب آ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے اس وادی سے نکل چلو اور جن لوگوں نے پانی اپنے مشکلوں میں بھر لیا ہے پانی پھیک دیں اور جن لوگوں نے پانی اپنے کھانے میں ڈال دیا پکانے کے لیے کھانا پھیک دیں اللہ اکبر یعنی اس وادی کی ہر چیز منحوس اس وادی کی ہر چیز نہ قابل استعمال ساری چیزیں پھیک دی گئیں اور وہاں سے پڑا ہٹا لیا گیا اس کا مطلب ہے اور آدھی وادی ہے محسر ہاجی لوگ جاتے ہیں تو پورا اسے بیریل لگا اس طرف سے نہیں جانے دیا جاتا جہاں اب رہاں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھا اور چیڑیوں نے جھنڈ کے جھنڈ جو آئی تھی اور انہوں نے پورے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا وہ پورا کب پورا راستہ بیریل ہے پورا کب پورا بیریل لگا دیا گیا وہاں اس طرف سے ہاجیوں کو گزرنے نہیں دیا جاتا کیوں بھئی اس لئے کہ وہ وادی وادی آزاب ہے اس لئے کہ اسی وادی کے اوپر آب رہا کے لشکر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا آزاب آیا تھا تو وہ زمین منحوس ہو جاتی ہے وہاں لوگوں کو گزرنے سے روک دیا جاتا ہے ان کے مرنے پر نیکوں کے مرنے پر آسمان اور زمین روتے ہیں بروں کے مرنے پر زمین کہتی ہے بوجھ تھا وہ ختم ہوا شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے آج راحت ملی زمانے کو کیا بولتا ہے آج راحت ملی زمانے کو بوجھ تھا میں اتر گیا سر سے یعنی زمین کے اوپر ایک ناپاک آدمی چلتا ہے تو زمین کہتی ہے بوجھ کب میرے سینے پر سے کب میری پیٹ پر سے ختم ہو کب دفعان ہو یہاں سے زمین نفرت کرتی ہے اس کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے سورہ جاسیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ہواوں کی تصریف کی نعمت بیان کی ہے وہ تصریف الریا ہواوں کے پھیرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے یہ ہوایں جو چلتی ہیں نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں در حقیقت جنگلوں سے جو ہوا آتی ہے پہاڑوں سے جو ہوا آتی ہے ہمارے شہر میں داخل ہوتی ہے وہ تازی ہوا ہوتی ہے تازہ ہوا ہوتی ہے وہ جب اندر داخل ہوتی ہے تو یہاں کی جو کسیف اور گندی ہوا ہوتی ہے اس ہوا کو پیوریفائیڈ کرتی ہے وہ ساف و شفاف کرتی ہے اور یہاں کی گندگی کو ختم کر کے پھر پہاڑوں کے طرف چلی جاتی ہے پھر دوبارہ پھر شہر کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کی گرد آلود فضا کو گندگی کو دور کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہواوں کے بھیجنے کا نظام قائم کر رکھائی یہ انسانوں کے لئے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم آئیں نہ آئیں اور فضا پیوریفائیڈ نہ ہو تو ترہ ترہ کی بیماریاں پھیل جائے آدمی کا زمین کے اوپر اور کسی مقام کے اوپر رہنا دوبار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے ہواوں کے گزر کے لئے کہ ہر روز ان کا ایک روٹ ہو ہر روز ان کا ایک راستہ ہو زمین پر پہاڑوں کی کشیدہ کاری کر دیئے جیسے عورتیں کسی کپڑے کے اوپر کشیدہ کاری کرتی ہیں ہاتھوں کے اوپر مہدیوں کی کشیدہ کاری کرتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کی کشیدہ کاری کر دیئے پہاڑوں کی اس کشیدہ کاری کی وجہ سے ہواوں کا روح ہر روز نیا نیا بدلتا رہتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے اور ہوایں اپنا نیا نیا روح بدلتی رہتی ہیں اگر ایسا نہ ہو تو پھر آدمی کا زمین کے اوپر رہنا محال ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ زمین کو بلکل قدو کی طرح عمودی نہیں بنایا ہے بلکہ اس کو 23.5 ڈگری کے اوپر تھوڑا جھکا دیا ہے ایک دم یہ قدو کی طرح عمود نہیں سیدھا نہیں ہے سیدھا قدو کی طرح قدو کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ 23.5 کے اوپر جھکی ہوئی ہے اور جھکا کی وجہ سے ہواوں کا یہ نظام منظم رہتا ہے نہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا 23.5 ڈگری کے اوپر اس دھرتی کا جھکاو نہ ہوتا تو ہوایں خط قطبین سے چلتی ساؤت فول اور نارت فول سے اور قطبین سے چلنے کے ساتھ خط استوہ تک آتی خط استوہ سے واپس لوٹ جاتی پھر ایسی گرمی پڑتی کہ آدمی کے حالت خراب ہو جاتی رویدگی نہیں ہوتی زمین کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بلا نظام ہے پہاڑوں کی کشیدہ کاری ہواوں کی تصریف اور زمین کو 23.5 ڈگری کے اوپر جھکانا اللہ کے کتنی نعمتیں ہیں اے کرو ہے جننس تم اللہ کی کن کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے بولو اس کے بعد پاس بادر موت کے اوپر بڑے پیارے دلائل دیے جا رہے ہیں غور سے سنیے بہت پیارے دلائل ہیں پہلی دلیل ان کا اعتراض نکل کیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو قیامت کا ہوا کرا رکھا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے آئیے ذرا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی فرمائیے آپ اپنے کو اللہ کا نبی بولتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے آپ بولتے ہیں مہا پرلے ہونے مالا ہے قیامت آنے والی صحیح ہے اچھا تو ایسا کیجئے مرنے کے بعد زندگی ہے ایک نے کہا میرے اببہ کو زندگی کر دو ایک بولا ہے میرے دادا کو زندگی کر دو لیکن کیسا مدعہ اڑھا رہے نبی کا نبی ایک حقیقت بہن کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے مذہب دیکھو ایک کہہ رہا اببہ کو زندگی کر دیجئے ایک کہہ رہا ہمارے دادا کو زندگی کر دیجئے ہم مال لیتے تو قرآن حکیم اس کا جواب کتاب پیارا دیتا اللہ اکبر کیا جواب دینے کا انداز ہے بولتا ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو جب تک تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو اس پر یقین نہیں کرو گے چاہے اس کے حق میں کتنے ہی واضح دلائل اور ٹھوس دلائل نہ دے دی جائے پھر سے بولتا ہوں اچھا تو تم جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو تب تک اس کے حق میں کتنے ہی مضبوط اور محکم اور ٹھوس دلائل دے جائے تم ماننے والے نہیں ہو بولے نہیں اکل ایک فضول چیز ہوئی نا اور پھر یہ ہماقت اور یہ صفاحت اس درجے کی ہے کہ تم میں اور بیل میں کیا فرق رہا بیل بھی دماغ استعمال نہیں کرتا اور تم بھی اکل کو ایک فالتو اور بیکار چیز سمجھ رہے ہو تو تم میں اور ایک بیل میں کیا فرق ہے ہر چیز کو دیکھ کر مانتے ہو چاہے اس کے حق میں کتنے ہی دلائل کیوں نہ جمع کر دی جائے تو تم میں اور ایک بیل میں کیا فرق ہے قرآن حکم بولتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کا کوئی کام ہی نہیں ہے جیسے بیل تیسے تم جیسے وہ عقل سے کام نہیں لیتا تیسے تم بھی عقل سے کام نہیں لیتا تم میں اور بیل میں کوئی فرق نہیں ہے اور پھر یہ تو ہوا الزامی جواب کہ تم میں اور بیل میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے بعد ایک تحقیقی جواب دیا جارہا ہم نے یہ کہا کہا کہ ہم وقتا فوقتا مردوں کو زندہ کرتے رہیں گے ایسے تو ہم نے نہیں کہا آگے جواب دیا جارہا ہے تحقیقی جواب ایک تو الزامی جواب تھا یہ کہ تم میں اور بیل میں کوئی فرق نہیں آگے تحقیقی جواب قل اللہ یحئیکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الہ یوم القیامہ اللہ تمہیں زندہ کرتا زندگی دیتا ہے وہی تمہیں مارے گا اور مارنے کے بعد تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن یہ جمع کرنے کا لفظ اٹھایا جانا ہر جگہ اٹھایا جانا ہے یب آسوکم ایلہ یوم القیامہ ایسا کہا جاتا ہے یہاں یجمعکم اشارہ اس بات کی طرف لفظ جمع لانے کے بعد کہ تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ آج عورت کا حمل تھیرا اور مطالبہ پر ابھی بچہ جنب ایسا کیسا ہو جائے یجمعکم بچہ تو دھیرے دھیرے جمع ہوتا ہے اس کے بعد ایک وقت متعین کے اوپر بچہ پیدا ہوتا ہے ایسا ہی قیامت کا حال ہے وہ قیامت جمع ہو رہی ہے جمع ہونے کے بعد ایک دن ہم اس قیامت کو اسی قائنات کے پیٹ سے برپا کریں گے اور حمل میں اور قیامت میں ایک طریقے کی مشابہت ہے کیا پیارا جواب ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ وقتاں فوقتاں ہم لوگوں کو زندہ کرتے رہیں گے تمہارے ماں باپ کو تمہارے دادہ کو زندہ کرتے رہیں گے ارے اس کے زندہ کرنے کا ایک وقت ہے جیسے بچہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے تم تو ایسے ہی کہہ رہے ہو جیسے ابھی حمل ٹیرہا بھی اور ابھی بچہ پیدا کر تو کیسے پیدا کرے گی اس کا ایک وقت ہے ایک معلوم متعین مدت ہے اس کے بعد بچہ وجود میں آئے گا ایسے ہی قائنات کمال ہے یجمع اوکم بچہ جمع ہوتا ہے اس کے بعد وجود میں آتا ہے یہاں یباسکم نہ لاکر یجمع اوکم لاکر گئے کمال کر دیا گیا ہے سچمچ یہ کتاب ایسا لگتا ہے جیسے جو لفظ وہاں جہاں ہے اگر اس کو وہاں سے ہٹا کر اس کا مرادیب ذکر کر دیا جائے تو مانا خراب جائے گا اس کے بعد قرآن حیکیم ایک بڑی پیاری بات اور بولتا ہے اچھا یہ بولو ٹھیک ہے مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے نا یہ کہتو نا آدمی سڑگل کر کے مٹی ہو گیا اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے نا یہی بولتے ہو قیامت نہیں آنے والی ہے نا ہاں ہم تو مانتے ہیں کیوں اس لئے کی دلیل نہیں ہے نا بولے کیسی دلیل بولے ہم نے کسی مردی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیتا زیادہ ہم نہیں مانتے اب قرآن حیکیم پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس بھی دلیل نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ چاہو ہمارے پاس بھی دلیل نہیں ہے تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے میں پوچھتا کیوں کوئی دلیل نہیں ہے اچھا مرنے کے بعد زندگی ہے دلیل ہمارے پاس بھی دلیل نہیں ہے اب قرآن پوچھتا ہے تمہارے پاس بھی دلیل نہیں سمجھو ہمارے پاس بھی دلیل نہیں مال لو فرض کرو تمہارے پاس بھی دلیل نہیں ہمارے پاس بھی دلیل نہیں لیکن احتیاط کا تقاضہ کیا ہے وہ بولو دانشمندی اور اقلمندی کیا ہے کیا رسک لیا جا سکتا ہے مرنے کے بعد اگر ایک آبتی زندگی ہے قرآن کہتا ہے تو دانشمندی کا تقاضہ ہے کہ مانا جائے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے یہ دانشمندی کا تقاضہ احتیاط اسی میں ہے اور نہ ماننا یہ رسکی جوب ہے لہذا دانشمندی کا تقاضہ یہ ہے کہ مانا جائے کہ تیامت آنے والی ہے کتی کیاری بات کہتا اللہ اکبر سبحان اللہ کسی کتاب کیا انداز بحیث ہے کیا بولنے کی اسٹائل ہے اس کے بعد فرماتا ہے ہر قوم کو ہر آدمی کو اس کی کتاب کی طرف بلائے جائے گا کتاب کتاب means recording ایک تو جو ہاتھوں سے لکھ لیا گیا رائٹنگ میں وہ ہے اور ایک جو ریکارٹ کیا جا رہا ہے دو طریقے کی کتابت ایک ہے ٹیپ ریکارڈر ایک ہے رائٹنگ میں اندراج اور ایک ہے ویڈیو ریکارڈر قرآن حکیم یہاں ویڈیو ریکارڈر کے بارے میں بولتا ہے یہ ہمارا کمپیوٹر ہے یہ ہمارا ویڈیو ریکارڈر ہے جو بولتا ہے اور بالکل سچ سچ بولتا ہے قرآن حکیم بولتا ہے کہ ہمارا ایک دفتر ایسا ہوگا جو ناتق ہوگا بولنے والا کیا یہ ویڈیو ریکارڈر کی طرف بشار نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اگر آدمی انکار کر دے یہ جو لکھا گیا صحیح نہیں ہے غالب نے تو یہ کہا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق فرشتے لکھ رہے نا غالب کیا بولتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا اے فرشتوں نے جو چاہا لکھ لیا ہمارا کوئی آدمی کیا لکھتے ہیں جو سمجھ میں ہے لکھ لیا گواہ ہونا چاہیے نا ہمارا بھی تو آدمی ہونا چاہیے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا غالب کے اس سوال کے جواب میں قرآن حکم نے کہا ہے ہادا کتاب اُنہ ینتقوہ لیکم بلحق سیکر رائٹنگ نہیں مانتا ہے نا فرشتوں کی ریکارڈنگ تو مانتا ہے نا ویڈیو ریکارڈنگ تو مانتا ہے نا ایک دفتر ہمارا ناتق ہے ہادا کتاب اُنہ ینتقوہ لیکم بلحق یہ دفتر ناتق ہے یہ بولے گا اور میدان محشر میں وہ ویڈیو چلا دی جائے گی میں نے کہیں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بمبئی کے تاج محل ہوتل کے اندر ایک فرنکشن چلنا تھا شادی کا تو دولے کو ایک سٹیج کے اوپر ایک کرسی کو پر بٹھا دیا گیا تھا جیسا کہ عام طریقہ ہے لوگوں کے ہاں اور ہر آدمی جاتا دولے کے رشتے دار میں سے مرد عورت لڑکیاں ملتے کچھ دیتے اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہال کے اندر تھا اچانک دولے کے رشتے دار میں سے کوئی ایک عورت زیورات لیے ہوئے بیگ کے اندر آئی ایک ٹیبل کے اوپر اسے کچھ سرب کیا گیا آئیس کریم اگرہ اس نے کھایا اور دولے سے ملنے کے لیے جب گئی تو اپنا بیگ بھول گئی جس کے اندر زیورات بھرے ہوئے تھے دولے سے ملنے کے بعد جو وہاپس ہوئی تو اچانک اسے احساس ہوا کہ میرا جو بیگ تھا زیورات سے بھرا ہوا وہ میرے پاس نہیں ہے بہت گھب رہی بہت پریشان ہوئی ٹیبل پہ آ کر کے دیکھا تو بیگ ندارت بیگ بھا موجود نہیں ہے پورے عملے کو جمع کر لیا گیا ہوتل کے ہوتل کا مینجر پریشان ہوتل کا مالک پریشان ہوتل کے بیرے پریشان ہوتل کے مینجر نے تو یہاں تک کہا کہ ہمارے جتنی بھی بیرے ہیں سب قابل اعتماد ہیں ہمارا ہوتل کیسے چلے گا کہ اس طریقے کے بیرے ہمارے ہاؤں تو یہ کام کسی باہر والے کا ہے ہمارے ہاؤں کے بیرے ایسا کام نہیں کر سکتے یہاں آپ کہیں چھوڑ کر کے آئی ہیں باہر اچانک کسی کو خیال آیا کہ اس پورے شادی کے معاملات کو اور اس پورے فنکشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک جگہ کیمرا فٹ کر دیا گیا ہے اور یہ پورے کیمرا کو نکالو تو پوری سیچویشن کو پوری کنڈیشن کو ریکارڈ کر رہا تھا اب کیمرے کو لایا گیا اور اس کی فلم کو ریوائنڈ کیا گیا ریوائنڈ کرنے کے بعد جب اسکرین کے اوپر اس کو چلایا گیا تو تھوڑی دیر کے اندر وہی منظر آیا وہ عورت آتی ہے اپنا بیگ رکھتی ہے بیگ بھی دکھ رہا ہے ٹیبل کے اوپر بیٹی ہوئے آئسکرین سرب کیا جاتا ہے کھاتی ہے اور پھر وہاں بیگ کو چھوڑ کر کے کیمرہ بتا رہا ہے کہ بیگ میں ہی موجود ہے اور وہ جاتی ہے دولے کو کچھ دیکھ کر کے واپس پلٹتی ہے جیسے وہ وہاں پہنچتی ہے ایک عورت آتی ہے اور وہ عورت بھی دکھ رہی ہے بیگ کو اٹھاتی ہے اور سیدھے دروازے کے پاس سے دروازے کے اندر سے نکلتے ہیں باہر چلی جاتی ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے کہ کون سی عورت ہے وہ کیسی ہے اور فورنٹ پولیس نے جا کر کے اس کو پکڑ لیا اور زیورات برامت کی ہے ویڈیو ریکارڈر پلے کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا دیکھ یہ دفتر ناطق ہے کیا یہ بھی غلط بولا ہے وہ زمین دیکھ لے وہ جگہ دیکھ لے اور وہ چیز دیکھ لے کہاں کٹا مار رہا تھا وہ دیکھ لے جا کوئی برائی کیے وہ دیکھ لے اسپورٹ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے ہر ہر چیز کو دکھا دیا جائے گا ہادا کتابنا نمتقو علیتن بالحق روپٹے کھڑے کر دینے والا پارہ ہے یہ رہا اچھی سویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی تعلقاتہ فرمائے وآخرتہ بانا الحمدلہ رب العالمين